سلطان بہو کہنے کو تو یہ ایک مزار ہے مگر یہاں دن اور رات میں کیا کیا ہوتا ہے جان کر آپ کے ہوش اننے والے ہیں عورتوں کے ٹرک پیسوں کا کونہ اور بیری کے اس درخت کے حقیقات سچی بتاؤں تو یہ میرے چینل کا سب سے انٹرسٹنگ ملاگ ہونے والا ہے اور آخر میں آپ کے لیے ایک سوال بھی ہے آپ کا بھئی ریڈی ہو چکا ہے جانے کے لیے اور یہ بھئی لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں ٹور پر تو شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے ببرکت نام سے اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو تھمیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں سلطان بہو ہر شیکل پہلے ہم نے چندہ اکٹھا کیا اچھا میرا یہ بھی لاکھ پرکاوریت کسی پر تنقید یا اس سے بلکل ہٹ کر ہے جو میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا جو حقیقت دیکھی ہے وہ یہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگتی ہے تو اس کے لئے میں پہلے سے سوری بلکل بھی نہیں بولوں گا سفر ہمارا کافی مزے سے گزر رہا تھا راستے میں ہم نے پینی تھی ایک کپ چائے تو ہم رکے ایک ہوتل پر ہم نے کوئی چودہ کپ چائے کا آرڈر دیا تو چائے کافی مزے کی بنی تھی تو اسی بربندہ ہے ایک کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے چائے پی کر ہم نکلے تو تریمو بیراج ساتھ ہی تھا اس کو کراس کیا تو ہم جگہ ڈھوڑنے لگ گئے تاکہ وہاں بیٹھ کر رہا ہم سے کھانا پکایا جائے کیونکہ زوروں کی بھوگ لگی تھی مگر یہ کیا مہزو نے ہمارا راستہ ہی روک لیا تو ابھی ہم راستے میں تھوڑا سا رکے ہیں میرے ساتھ بھائی لوگ بھی ہیں اور ابھی ہم یہاں پہ کھانا تیار کر رہے ہیں مامو جان کھانے میں آپ کیا تیار کر رہے ہیں میں آج پلاؤں تیار کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سبرانہ ہے مامو جان اور کافی سارا سفر ہم نے تیار کر لیا اسی لئے سب بھائی لوگ تھک چکے ہیں اور اسی لئے یہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ جگہ ڈھوڑی تو ہم نے بڑی مشکل سے مگر جگہ ایسی تھی کہ مزایا دوستو ہمیں شہدود ملے ہیں کھانے کے لئے اور ہم ابھی یہ شہدود تھوڑا سا کھا لیتے ہیں تھوڑا سا جوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہیں ماشاءاللہ سے یہ لیکھیں بلیک بلیک ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ رہے شہدود اور یہ گئے اپن کے موں میں آہا ہاں دوستو چاولو کو ہم نے یہاں پہ دم لگا لیا دم لگانے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور بھائی لوگ جو ہے یہاں پہ پہٹھے ہوئے ہیں بس کھانے کے انتظار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے سے نرم رہ گئے تھے مگر ذائقہ لا جواب تھا یہ دیکھو چھکے چھکے سے برفی بانٹی جا رہی ہے مامو مجھے پہ اپنا حصہ دو یار مامو دو چار پیس تو دو نہ مامو یہ بیراج سے تھوڑا سا ہم نے پہلے لی ہے اور یار جس ٹیسٹ لائک آ واؤ اگر تو آپ کو یہاں کہنا کہ لڑگیاں دے ٹرک سٹوئی پہ ہیں تو کوڈ نہ سمجھے اس سے ٹرک دیگال تھی نہیں پہیوسی دوستو سلطان بہتو ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں کے مغول ویرہ کو ہم نے جیزا لیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم نے کرنا تھا کھانا دیار رات کا تو وہ کر رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم چلیں گے مزار پر اور وہاں کا محول بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تھکاوٹ میں اگر مالچی سے ایک بندہ مالش کروا لے تو بندہ خود سے یہی کہتا ہے چس آگئی کے نہیں دی نیکس ڈی کھن مرنگاہ اس ناشتہ ہمارا آ چکے ہیں اور ابھی ہم کرتے ہیں مزے سے ناشتہ سوری یار رات کو میں آپ کو مزار کا محول وغیرہ نہیں دکھا سکا تو انشاءاللہ بھی جا کے آپ کو دکھاتے ہیں میں مانتا ہوں کہ پہلے والے لوگ بہت نیک تھے مگر اب نکلی پہراؤں سے مزار بھڑے پڑے ہیں غالب فرماتے ہیں کہ رات کا محول کچھ یوں تھا مطلب رات کو سوتے ہوئے عورت اور مرد کا فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا اس سے آگے آپ خود سمجھدار ہیں یہاں پر پیسوں کا ایک کنہ ہے جس میں دس روپے سے لے کر پانچ ہزار تک کے نوٹ ڈالے جاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کوئے میں پانی بھی ٹھہرا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ نوٹس گیلے بھی نہیں ہوتے اور یہ دیکھو بچے اپنے کھلونے بھی پھینک رہے ہیں مطلب غزب یار مزار کے پیچھے بیر کا ایک پرانا درخت ہے جہاں عورتوں نے اپنی چادریں بچھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر درخت میں سے پھال گرا تو بیٹا اور اگر پتہ گرا تو بیٹی پیدا ہوگی مارو مجھے مارو مجید جے کہ لوگ مزار کے ساتھ چکر بھی لگا رہے تھے ماشاءاللہ کو بوتر اٹھتے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں بچے سین میں کھیل رہے تھے اور سین ڈیمپرہ پیمپرہ تے گندگی نل بھرا پی آئی توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر دی اگر ابھی بھی آپ کا موٹ خراب ہے تو آپ یہاں سے شاپنگ بھی کر سکتے ہو چاہیتاں سانجیرے پرندے تے جانوار ریٹھے نو دیکھو اچھا مزار سے جیسے ہی باہر نکلے تو امرود والا دکھائی دیا میں نے فوراں بولا رکھو بیرا رکھو امرود تے تھوالے کھا کے ویس ہوں ویسے امرود اتنے مزے کے تھے کہ چاسا آگئی ویسے توہیڈا ہی پانی دی ویج موت آیا اسی دوستو سلطان بہت سے واپسی کا شفر ہمارا شروع ہو چکے ہیں اور کافی شفر کرنے کے بعد ابھی امرود کے ہیں یہاں پہ لنج بنانے کے لئے تو ہمارا جو ہے گرمہ گرم لنج تیار ہو رہا ہے فائنلی ہمارا کھانا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم کھاتے ہیں دن کا کھانا اور مزے کرتے ہیں اچھا سوال بھی آپ سے پتہ کرتا ہوں لیکن یار سفار اتنا لمبا تھا کہ ہم بس یہی چاہتے تھے کہ جلدی سے جو ہے ہم گھر پہنچ جائیں گھر تو ہمارا کافی دور تھا اس لئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں کہ کپ چائے پیتی منجے یہ ہے کہ آپ اس کو روکنے اور بند کروانے کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں تو فائنلی ہم پہنچنے والے ہیں اپنے شیئر اور اگر آپ نے اسی طرح دی اردو سرائی کی مکس بھی لائگنگ دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ